ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے کا تاکہ ہمارے دوار اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کی نوٹفکیسن آپ کو مل سکیں تو چلیے سمینا آگ آتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو گائز اس چیز کو میں ایک سٹوری کے روپ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا مان لیجئے کہ اگر کہیں پر کوئی مارپیٹ ہوتی ہے اور ایسی کنڈیسن میں اگر کسی پکچ کے کوئی سادھارڈ چوٹے آتی ہیں یا پھر کوئی سادھارڈ مارپیٹ ہوتی ہے سادھارڈ مارپیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی مکہ مارتا ہے گھوسا مارتا ہے لات مارتا ہے ڈنڈا مارتا ہے اور اگر پیڑت بیکتی کے اگر سادھارڈ چوٹے آتی ہیں اگر کھون بھی نکالاتا ہے یا پھر نئی مارتا ہے مکہ گھوسا لات اگر ایسا کچھ کرتا ہے تو ایسے معاملے میں اگر آپ ریپورٹ دج کراتے ہیں یا پھر ایسے معاملے میں اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو IPC کی دھارہ 323 کے تحت آپ کی نون کاغنیجیبل ریپورٹ لکھی جائے گی IPC کی دھارہ 323 اگر کوئی سادھار مارپیٹ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مان لیجے کہ مارپیٹ کے دوران اگر کوئی دھاردار ہتیار سے اگر آپ پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو چوٹ پہنچاتا ہے تو ایسے معاملے میں اگر مان لیجے اگر آپ کی ایسے کوئی چوٹ ہے دھاردار ہتیار سے جیسے کی چاکو سے آپ پہ حملہ کر دیا یا پھر کوئی نکیلی چیز سے آپ کو چوٹیل کیا گیا یا پھر آپ کو چوٹ پہنچائی گئی تو ایسے معاملے میں اگر آپ ریپورٹ دج کراتے ہیں تو ایسے معاملے میں FIR دج ہوگی اس میں کون کون سی دھارہ یاد ہوگی IPC کی دھارہ 323 323 کا مطلب ہوتا ہے سادھار مارپیٹ اور جو دھاردار ہتیار سے جو آپ کو چوٹ پہنچائی گئی ہے اس کے لیے IPC کی دھارہ 324 ٹھیک ہے اس کے تحت کیا ہے کہ FIR درچ ہوگی لیکن اگر مارپیٹ کے دوران اگر کسی کی ہڈی فیکچر ہو جاتی ہے I mean اس چیز کو اس طرح سے سمجھ لیجئے اگر مان لیجئے کہ کسی کی انگلی کی کوئی ہڈی فیکچر ہو گئی یا پھر کسی کے ہاتھ کی کوئی ہڈی فیکچر ہو گئی یا پھر سریر کے کسی بھی حصے کی اگر کوئی ہڈی فیکچر ہوتی ہے تو ایسے ماملے میں IPC کی دھارہ 325 کے تحت ROP پر کیس درچ ہوگا I mean ریپورٹ لکھی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات کو اور سمجھئے کہ اگر مان لیجئے کہ کسی کے سر میں کوئی فیکچر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سر اس میں 307 دھارہ لگنی چاہیے لیکن پرس 307 دھارہ نہیں لگ رہی ہے جان جانے کا خطرہ ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہاں پر جو کنڈیسن ہے جو اسٹوری ہے وہ ایک مارپیٹ کو لے کر کے ہے لیکن اگر مارپیٹ کے دوران اگر کسی کی ہڈی فیکچر ہو جاتی ہے I mean اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھیں اگر کسی کی کوئی فنگر کی ہڈی فیکچر ہو جاتی ہے IPC کی دھارہ 325 ہی لگے گی کلیر یہاں پر ایک بات سمجھنے والی بات ہے اگر مان لیجئے کہ کسی کے کوئی گمبیر چوٹ آتی ہے I mean سر اگر کسی کا فٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر سر میں کوئی بڑا فیکچر ہوتا ہے تب بھی IPC کی دھارہ 325 ہی لگے گی چاہے کتنی بھی گمبیر چوٹ کیوں نہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آپ بولتے ہیں کہ جو ROP بیکتی ہے اس نے کئی بار آپ کو جان سے ماننے کی کوشش کی یا پھر اس نے جان لینے کی نیت سے آپ پہ حملہ کیا ٹھیک ہے اور آپ کو یہ چوٹ پہنچائی تو ایسے معاملے میں IPC کی دھارہ 307 لگ جائے گی یہاں پر کیا ہے کہ آپ اس کی یہ نیت دکھا رہے ہیں کہ اس کی نیت آپ کی جان لینے کی تھی اور جب آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں گے تب IPC کی دھارہ 307 لگے گی ٹھیک ہے سیم چوٹ پہ اگر کوئی ہڈی فیکچر ہے آپ کے سر کی اور آپ مارپیٹ کا معاملہ دکھاتے ہیں تو 325 لگے گی لیکن اگر آپ یہ دکھاتے ہیں کہ جان لینے کی نیت سے اس نے حملہ کیا آپ پر ایسی کوئی رنجس پہلے بھی تھی یا پھر ایسی کوئی وہ آپ دھمکی پہلے آپ کو دے چکا تھا اور اس نے آپ پہ جان لینے کی نیت سے آپ پہ حملہ کیا تو IPC دھارہ 307 لگ جائے گی لیکن اگر مان لیجے کہ مارپیٹ ہوئی اور مارپیٹ میں ایسی کوئی گمبی چھوٹ مار دی جسے کی کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو ایمین ایسی کوئی چھوٹ لگ گئی شریر کے کسی بھی حصے میں جسے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کنڈیسن میں کون سی دھارہ لگ جائے گی اس کنڈیسن میں IPC کی دھارہ 308 یعنی گیر ارادتن حدیہ کا پریاس مطلب یہ ہے کہ مارپیٹ تو ہو رہی تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آروپی بیکتی کا کسی کو جان لینے کا مطلب اس کی ایسی کوئی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی جان لے لے بس وہاں پہ تو اس کا بس انٹینشن جو تھا وہ مارپیٹ تھا وہ اسے مارپیٹ کے کام کو انجام دے رہا تھا لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جو بادی پکش ہے یا پھر کوئی بھی جو دوسرا پکش ہے اس کی جان چلی جائے یا پھر ایسی کوئی اسے چوٹ آئے تو یہاں پر کیا ہے گیر ارادتن حدیہ کا پریاس کی دھارہ یعنی کہ ایپیسی کی دھارہ تین سو آٹ لگے گی کلیر اگر مارپیٹ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نورمل مارپیٹ ہے اور ہڈی فیکچ ہو رہی ہے کسی کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ مارپیٹ میں اس کی ہڈی فیکچ ہو گئی ہے سر پڑ گیا ہے تب بھی ایپیسی کی دھارہ تین سو پچیس کے تحت کیس درج ہوگا یا پھر آپ کی ریپورٹ لکھ جائے اگر مان لیجے کہ اگر کسی کے سریر سے کوئی انگ بھنگ ہو جاتا ہے اگر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ میں کسی انگ بھنگ کا مطلب یہ ہے کہ سریر کا کوئی بھی سریر سے الگ ہو جانا انگ کوئی بھی جان دار چیز اگر سریر سے الگ ہو جاتی ہے انگ کر جانا دان ٹھیک ہے سریر کوئی بھی حصہ سریر سے الگ ہو جاتا ہے تو اس condition میں IPC کی دارہ 326 کے تحت لکھ جائے کلی اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر سادھر مارپیٹ ہوئی ہے سادھر مارپیٹ جیسے میں آپ کو بتایا سادھر مارپیٹ کے ماملے میں کیا ہوگا آپ 323 دارہ لکھ جائے گی اگر گالی گلوز کا کوئی میٹر ہے تو وہاں پہ کیا ہے کہ گالی گلوز کی بات کہیں گے تو 504 دارہ ایڈ ہو جائے گی لیکن اگر مان لیجئے کہ جس نے آپ کے سادھ مارپیٹ کی اگر اس نے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے تو اس معاملے میں آپ جانے جا کر یہ ہوگی ہے NCR لکھا دی ہے سادھ مارپیٹ کے معاملے میں یا پھر چھوٹی موٹی اگر کوئی مارپیٹ ہوئی ہے تو ایسے معاملے میں آپ کو NCR کی اس معاملے پر انویسٹ کرے گی اور کوٹ میں چاسیٹ لگائے گی اپنی فائنل ریپورٹ چاہیں چاسیٹ ہو چاہیں فالس ریپورٹ تو وہ اپنی ریپورٹ لگا دے گی اگر مان لیجئے کہ اگر کسی کسی کے کوئی دھادار حتیات سے حملہ ہوتا ہے یا پھر ہڈی فیکچر ہوئی ہے یا انگ بھنگ ہوا ہے وہ دھارہ لگے گی ایسے معاملے میں فائنل ریپورٹ ہوگی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھانے میں جا کر بولتے ہیں کہ میرے ساتھ اس پیقتی نے مار پیٹ کی ہے اور مجھے اس نے چاکو سے حملہ کر دیا دیا اس مجھے یہ چوٹ پہنچ آئی ہے تو ایسے معاملے میں آپ کی فائنل درش ہوگی اور فائنل کے ماملے میں پلس کیا ہے پلس کو کہیں پر بھی مطلب کی ہے کہ آپ نے ادھر ایکشن لینا شروع کر دیا مطلب پلس ایکشن میں آگی پلس خود انویسٹیگیشن کرنا شروع سے اگر کسی پر کوئی حملہ کرتا ہے اور کسی کو چوٹ پہنچ آتا ہے تو ایسے معاملے میں اگر آپ تھانے میں جا کر کوئی شکریہ درج کرتے ہیں تو ایسے معاملے میں FIR یعنی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ درج ہوگی اب تو آپ جانی گئے ہوں گے مارپیٹ کے معاملے میں کس طرح سے دھارائیں لگائی جاتی ہیں اور مجھے آشا ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آگا ویڈیو سے لیٹر کوئی بھی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ ووکس میں لکھ سکتے ہیں چلیئے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائے